اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے بات کریں گے ناروال انیورسٹی سال دو ہزار تیس کے ایڈمیشنز کے بارے میں وہ طلبہ اور طالبات جو بھی انٹرک امتحانات دینے والے ہیں یا وہ طلبہ اور طلبہ جنہوں نے انٹرک امتحانات دے لیے ہیں اور انیورسٹیز کے ایڈمیشنز اوپر ہونے کے انتظار کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو خاص طور پر بات کریں گے ناروال انیورسٹی کے بارے میں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا انٹرکشن ناروال انیورسٹی کے بارے میں دینا چاہتا ہوں کہ ناروال انیورسٹی سال دو ہزار چودہ میں قائم کی گئی جس میں بیچلرز کی تعلیم کے ساتھ ایمفیل پروگرام بھی متعاریف کروا گئے ہیں اگر آپ ناروال میں رہ کر تعلیم ایمفیل کی اور بیچلرز کی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ناروال انیورسٹی ایک بہترین انتخاب ہے جو بہترین انیورسٹی میں بھی شمار کی جاتی ہے اور اس میں ہوسٹل کی فیسلیٹی بھی موجود ہے لیکن اب مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے کہ کافی زیادہ سٹوڈنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کب ناروال انیورسٹی کے ایڈمیشن اوپن ہوئے اور بند ہو گئے اور وہ یہاں تو اپنا سال ضائع کر لیتے ہیں یہاں پھر پرائیویٹ اور میڈک پرائیویٹ اور ایفلیٹیڈ کولیجز کے اندر اپنی تعلیم جاری رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو بنانے کا خاص طور پر مقصد یہ تاکہ آپ لوگ پہلے سے آگا ہوں کہ کب ناروال انیورسٹی کے ایڈمیشن شروع ہوں گے تو ناروال انیورسٹی کے سال دوزہ تیز کے ایڈمیشن ایک اکتوبر کو شروع ہوں گے پھر بتا رہا ہوں یہ کم اکتوبر سال دوزہ تیز کو ناروال انیورسٹی کے ایڈمیشن اوپن ہوں گے اپنے اس کے لئے ریڈی رہنا ہے اپنے ڈوکومنٹس پہلے سی تیار کر کے رکھنے ہیں تاکہ بعد میں کسی قسم کا مسئلہ پیدا نہ ہو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ناروال انیورسٹی میں جیسے ہی ایڈمیشن اوپن ہوں گے آپ کو نوٹیفکیشن سے پتا چل جائے گا شکریہ